نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹوڈے میں ہوں آپ کے ساتھ ہے نا بولٹن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی اور سب سے دکھ دائی خبر کے ساتھ بارہ بنگ کی شراب کانٹ میں لائف ٹوڈے کا کھلاسہ اصلی بوتل میں نقلی شراب کا چل رہا کھیل پاور ہاؤس نام کی شراب نلی جان بوتل میں نقلی شراب ڈال کر بیچی گئی چناو گھر کم ہو گئی تھی اس کی بکری رکھے رہنے سے نقلی شراب زہر بن گئی پیتالیس روپے کے پہوے نے لی دس لوگوں کی جان ٹھیکیدار دانویر اور سیوزمین دونوں فراد سرکاری ٹھیکے پر اویٹ شراب کی بکری کبھائی اصلی بوتل میں نقلی شراب بیچنے کا کھیل دھڑلنے سے چل رہا تھا جس نے تین لوگوں کی جان لے لی پاور ہاؤس نام کی شراب نجان لے لی بوتل میں نقلی شراب ڈال کر بیچی جا رہی تھی کیونکہ چناب تھے اس لیے شراب کی بکری کم ہو گئی تھی سکتی تھی پولیس کی لیکن جیسے ہی چناب ختم ہوئے اور اسے سکتی میں تھوڑی ڈھیل ہوئی تو نقلی بوتل میں شراب ڈال کر زہر شراب نہیں زہر بیچنے کا کام چل رہا تھا 45 روپے کی پہوے میں زہر بیچا جان رہا تھا جس نے دس لوگوں کی جان لے لی ڈانڈیر اور سیلسمن دونوں پرار ہیں چھیکیدار اور سیلسمن پرار ہیں سرکاری چھیکیت اور عویر شراب کی بکری کا کام چل رہا تھا رامنو جمائے ساہی ہوگی اس پوری خبر پر لائیو جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ رامنو جو جاننا چاہیں گے آپ سے چناب کی سکتی چل رہی تھی تو اس طریقے کی گھٹناوں کی اتنی خبر سننے کو نہیں ملی لیکن جیسے ہی چناب کی سکتی ختم ہوئی زہر بیچنے کا کام ایک بار پھر سے شروع ہو گیا اور دھڑلے سے یہ کام چلتا ہے کیا کیا نہ چاہیں گے دیکھیں اگر بات کی جائے تو پورے گھٹنا گرف کے اندر لگاتار تو ہے پرساسن کی شروع دیکھی گئے پرساسن نے چناب کا دوران جس طریقے کی کھوائی تھی اس سے کہیں نہ کہیں اس طریقے کی بھٹنا سامنے نہیں آئے شراب تو ہے اچھی نہیں بکی لیکن یہ مانا جب یہ شراب تو ہے چناب کے دوران نہیں ہوئے اس سے پہلے بنائے گئے اس کو لے کر یہ سیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ چناب کے دوران سیل کر دی جائے گی لیکن ایسا نہیں کر پایا وہ اور مانے جا رہا ہے کہ انہی کے دوارے سکتروں کے حالے انہی کے دوارے شراب بنائے گئے اور انہی کی کمپنی یا کہیں یہ طریقے سے تانویر تھی ہیں انہی کی ایک لوکل برانڈ کو بنا کر اور انہوں نے جو پاور ہاؤس برانڈ ہے انہوں نے اپنے دکان ہے وہاں سے بیچنا شروع کیا اور سب سے پہلے وہ کھیپ نکلی جو انہوں نے پہلے بنایا جی ہوگی اور دوسروں کی معنی سے شراب تو ہے انگیابتی کے دوارہ پہلے سے بنایا جا جو کسی اس کو شروع کیا گیا تھا وہ کہیں نہ کہیں وہ کافی زیادہ دین ہونے کے ناتے یہ سب جو معاملہ سامنے آیا کافی لمبے سمجھ سے شراب رکھی گئی ہوگی جس کے چاندر جہر پیتا ہو گیا اور جس کے چلتے یہ آج دس لوگوں نے پوری بارہ بنکی اگر بات کے دس لوگوں نے اپنی جان گوادیس جاندیس ساپی کر نامنوچ بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر بار جب اس طریقے کی خبریں آتی ہیں تو پرشاتن تیزی دکھاتا ہے ہر بار جب خبریں آتی ہیں تو مکہ منتری کی طرف سے بڑے بڑے بیان دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی زندگیوں کو کھیل سمجھنے کا یہ جو پورا سلسلہ چل پڑا ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور زہریلی شراب دھڑلنے سے بیچی جاتی ہے اس کے بعد جب کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو چار پانچ دن کے لیے سب اچھر پڑتے ہیں لیکن پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے جب کسی پردیش میں گھٹنا ہوتی ہے تو اسطر پردیش کے پرشاتن جاگ پڑتا ہے اگر کچھ بات کی گھٹنا ہو جاتی ہے تو یہاں کے ادھیکاریوں کے کان پر جھو رہنٹی ہے اس طریقے کی گھٹنا جو ہوئی ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوئی اس طریقے کی ماملے سامنے آئے ہر بار روڑکی میں اگر گھٹنا ہوئی تو اسطر پردیش میں شاپے ماری تو تمام ان بھٹناوں کو تبھی ترکار جو ہے تبھی پرشاتن ایکٹیو ہوتا ہے جب کہیں اس طریقے بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے پرشاتن جو یہاں پر کام کرتا ہے لیکن اس کے بعد پورے سال جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے اس طریقے کے بعد کہ اگر یہ گھٹنا تب نہیں ہو سکتی تھی کہ اگر اس پورے ماملے جو جہاں تو پہلے سے ہونی چاہیے تھی چونکہ ادھکاری تو ہے وہ کہیں 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 دیکھتے رہے سے جات کرتے رہتے ہیں سمجھ سمجھ پر اگر کہیں کہ ہلا حوالی ہوئی ہے تو ظاہر چی بات ہے کہ پرشاتن کا ایک بڑی ذمہتاری بنتی ہے گھٹنا پر لیکن پرشاتن لگاتا تو جاگنا چاہیے وہ کہیں نہیں دیکھتے تو بیٹا جس طریقے کی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے تھی وہ انجام گھٹنا کا ہوا جس طریقے کی گھٹنا چینٹروں پر ہوا اس کے بعد جا کر یہاں پر کوچی چینٹر کے سب جگہ دیکھی جائے کہ مانک دیکھی جاتا لگے تو ظاہر چی بات ہے کہ کہیں سے ہم جھتنا کو دیکھتے ہوئے لیکن اگر بات کی جائے جانوی نے سنگ کی ایک بات کی اس کے انویابتی ہے شراب کے دکان کے شراب کے دکان کے ان کا یہ پیتالیس روپے کا کھیل جو ہے پیتالیس روپے کمانے کا کھیل ہے دس لوگوں کی زندگی لے بیتا اور اس پر بھی پرشاشن شروع تسپینشن کی بات کرتا ہے پرشاشن نے سسپینشن کیا ہے لیکن ایک خوش کاروائی کے ساتھ ادھکاریوں پر بھی کاروائی کی ایک خاکہ تیار کرنا چاہیے جس کے دوارہ کام نہیں دیکھا گیا اس سے فشنا ہی کہ پولیس پرشاشن نے وہاں پر اس طرح بھیگنے دی اس کے جب پولیس پرشاشن کو اس کا کھامیازہ بھمتا پڑا لیکن آپ کاری کے بھی اعلیٰ جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح کی گاز گلی چاہیے اس طرح کے معاملے سامنے نہ ہو لیکن ایسا نہیں ہو پاتا ہے ہر بات صرف سسپینشن کر کے اس کے بعد پھر ایک فائل ایک ریپورٹ تیار کی جاتی ہے اس طرح سے پورے معلوم کو آگے دیکھا جاتا ہے جانس کا مجھے ہے جانس کے بعد بھی کاروائی ہوگی جانس کے بعد کیا کاروائی ہوتی یہ بھی سامنے نہیں آ پاتی ہے بہت بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سکت کاروائی پرشاسن کی طرف سے کی جائے تو ضرور ہو سکتا ہے کہ پرشاسن میں جو پولس والے شامل ہیں جو لوگ شامل ہیں وہ سکتی سے اس پورے معاملے کو دیکھے رامنو جو تمام جانکاریوں کے لئے دھنیواد لیکن اس بیچ اپنے درشکوں کو بتا دے کہ موت کا آکڑا بھی اور زیادہ بڑھ سکتا ہے اس پورے معاملے میں زہریلی شراب سے جو لوگوں کی موت ہوئی ہیں سولہ لوگ KGMU میں بھڑتی ہیں چھے اور لوگوں کو لائے جا رہا ہے KGMU کئی لاشیں ابھی گھروں تک میں پڑی ہوئی ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بارہ بنکی سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے زہریلی شراب سے موتوں کا معاملہ جہاں پرشاسن کی لاپرواہی لگتار دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی دس موتوں کی بات ہم نے کی لیکن سولہ لوگ KGMU میں اور لائے گئے ہیں چھے لوگوں کی حالت اور گمبیر ہے کئی ایسے لوگ ہیں کئی ایسی لاشیں جو ابھی تک گھروں میں پڑی ہوئی ہیں پرشاسن کئی سارے بڑے وادے کرتا ہے کئی سارے وادے ادھکاریوں کی طرف سے کی جاتے ہیں پورے معاملے میں نکل کسنے کی بات کی جاتی ہے لیکن جب یہ معاملہ ہوتا ہے چار پانچ دن کے لئے پرشاسن خوب اچھلتا ہے خوب جانچے کرنے کی بات ہوتی ہے خوب کاروائی کرنے کی بات ہوتی ہے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کاروائی میں کوئی ایسی سکتی نہیں دکھائی دیتی جس سے کی جو ذمہ دار ادھکاری ہیں پرشاسن کے جو نمائندے ہیں وہ تیزی سے جانچ پڑھتال کریں جگہ جگہ پر جا کر ہمیشہ ایکٹیو موڈ پر رہیں کیونکہ جب کوئی باردات ہوتی ہے جب زہریلی شراب پینے سے موتے ہوتی ہیں تب ایکٹیو موڈ پر آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ یہ کھیل صرف تین چار دن کا ہوتا ہے اس کے بعد لگتار پھر سے دھڑلنے سے زہریلی شراب بیچنے کا کام لوگ شروع کرتے ہیں اور جیسا کی پچھلے دو چار مہینے میں ہم دیکھ چکے ہیں ہر دس دن ہر پندرہ دن ہر بیس دن میں کوئی نہ کوئی آکڑا سامنے آتا ہے جہاں لوگوں پر زہریلی شراب پینے سے موتے ہو جاتی ہے پوری لاروہ رلہ پروہی پرشاہ سنکیس میں امیش ہمائن سائیوگی فون لائن پر جوڑ چکے ہیں امیش لگتار ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے بارہ بھنکی میں زہریلی شراب پینے سے جو موت کا کھیل ہے وہ شروع ہو چکا ہے دس لوگوں کی موت کی پشٹی ہو چکی ہے سولہ لوگوں کو کجی ایمی میں بھرتی کر آیا گیا کئی آیسی لاشے ہیں جو گھروں میں ابھی تک پڑی ہوئی ہیں کیا کہا جائے اس موت کے کھیل کو پرشاہ سنکی لاپرواہی پوری طرح سے جیسے ہی لوگوں کی مرنے کی خبریں سامنے آتی ہیں پرشاہ سنکھوب ایکٹیو موڈ میں دکھائی دیتا ہے لیکن یہ ایکٹیو نس صرف پانچے دن ہفتے بھر کا کھیل ہوتی ہے اس کے بعد لگتار دھڑالے سے زہریلی شراب اور زہر بیچنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے اینہ جی بلکل آپ کا سوال بلکل صحیح ہے لیکن جب بھی اس طرح کی دھٹنائیں دھٹی ہیں چاہے کچھ دن پہلے سہارتپور اور کسی نگر کا معاملہ لے لیے اس کے بعد موتیں ہوئی تھیں اس کے بعد جو آپکاری بیواغ اور لوکل پریسٹ نے ایک عبیان چلایا تھا عبیان کہیں نہ کہیں عبیان دکھاؤتی ہوتا ہے کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد جیسے جیتے چل رہی ہوتی ہیں پناہ ہوسی راستے پر چلنے لگتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بارہ بنکشیوں نے دیکھئے سب سے بڑا معاملہ یہ ہے آپ کا فرکاری ٹھیکا ہے جہاں سے یہ سراب خریدی گئی وہاں سے پھئیے تو کہیں نہ کہیں آپ کاری اجشاری جو جلے پہ رہتے ہیں ان کا یہ دائد تو رہتا ہے جو بھی فرکاری بیسی دکانے ہیں وہاں پر وہ روٹین چیکنگ کریں اور کون سی سراب بک رہی ہے اس کو پوری کارا سے مانیٹرین کریں تو کہیں نہ کہیں یہ سب لا پروائی اگر دیکھی جائے تو آپ کاری بیواغ کی بڑے اثر پہ دیکھتی ہے کس طرح کی کھانا پورتی آپ کرتے تھے کیسی چیکنگ کرتے تھے کہ آپ کو نہیں دیکھی اس طرح کی سراب کیسی بیٹھی جا رہی ہے تو اس سارے پورے جو معاملے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کاری بیواغ پر توال کھڑے ضرور کرتے ہیں تمام جانکاریوں کے لئے دھنیواد عمیش لیکن لگتار یہ سوال ہم اپنے چانل کے مادیم سے بھی کھڑا کرتے ہیں آپ کاری بیواغ کی جو لا پروائی ہے اب اس کی جواب دے ہی کس کے پاس ہے مخیومنطری کی طرف سے آدیش ضرور دے دیے گئے ہیں لیکن ان آدیشوں کا پالن کب ہوگا کب روٹین چیکنگ ہوگی کب روٹین چیکنگ کی ذمہ داری آپ کاری ویبھاگ اور پولیس پرشاسن اپنے اوپر اٹھائے گا